آج کی ہماری ویڈیو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے روزہ مبارک پر تواف کرتے ہوئے پانی پر ہے مومنین کرام جب ہم شجاہ ایمان اور وفا کی بلندیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو وہاں پر فائز صرف ایک ہستی نظر آتی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی وہ صرف ایک لشکر کا علم بردار ہی نہیں بلکہ مرتبہ شہادت کا سپاہ سلار ہے جس نے سارے عالم کو اطاعت وفاداری اور جانساری کا درست دیا ہے جو حیدر کررار مولا علی علیہ السلام کا لخت جگر حضرت عباس علمدار علیہ السلام ہے جنہوں نے شدید پیاس کے عالم میں لشکر حسین کا علم ایسا اٹھایا کہ علم کا ذکر آتے ہی غازی عباس علمدار علیہ السلام کا نام ذہن میں آتا ہے جب کربلا میں یزیدی فوج نے آل رسول کا پانی بند کیا تین دن کے پیاسوں کے لئے جب حضرت عباس علمدار علیہ السلام دریائے فرات پر پانی لینے کے لئے گئے پھر وہیں ہی پیاس کی حالت میں شہید ہو گئے لیکن اپنے بھائی اپنے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام سے وفا کا یہ عالم تھا کہ دریائے فرات پر قبضہ کرنے کے باوجود بھی ایک گھونٹ بھی پانی کا اپنے حلق پر نہیں اتارا اور اللہ تعالیٰ کو شاید حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی یہی ادا پسند آئی کہ آج تک چودہ سو سال گزرنے کے باوجود بھی پانی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے روزہ مبارک کا تواف کرتا ہے اور پانی کی یہ موجیں سر پٹک پٹک کر اعلان کرتی ہیں کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام مجھ تک آن پہنچے لیکن میں ان کی خدمت کے قابل نہ ہو سکا اور یہ پانی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے روزہ مبارک کا تواف کرتا ہوا اس دنیا کو بتا رہا ہے کہ مولا عباس علمدار علیہ السلام وفا کا خدا ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد